اس صویرے سر کے اوپر رکھا ٹوکرا کہنے لگے منڈی جا رہا ہوں شعابہ نے کہا وہاں کیا کرو گے فرمانے لگے تمہارا امیر بنا ہو تو بچے تو نہیں نہ بھوکے مار گئے مزدوری کروں گا پیشے کما کے لاؤں گا بچوں کو روٹی بھی تو دینی ہے نا تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے روک کے لے آئے فرمانے لگے آپ یہاں بیٹھی ہم آپ کا معقول وظیفہ لگاتے ہیں بحث ہونے لگی کہ امیر المومنین کا وظیفہ کیا لگا لے آپ کے وزیراعظم کتنی تنخواہ ہوتی ہے جی پتہ بھی کوئی نہیں سانو ہمیں کیا پتہ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ ان کے الاؤنسز کتنے ہیں کیا سابقہ میں تو اتنا پتہ ہے کہ جو سابقہ وزیراعظم ہو جائے اس کی بھی بڑی موجہ ہیں سابقہ کی بھی موجودہ کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا حال ہے کیا وظیفہ لگائیں گی کس طرح آسانی ہو سکتی ہے اب بڑی گفتگو کے بعد پھر مولا علی شہر خدا بولے کہنے لے کہ اتنی لمبی باتیں کیوں کرتے ہیں ابو بکر سے پوچھ لو مہانہ خرچ کتنا ہے کتنا جتنے پیسوں میں ان کے گھر کا نظام چلتا ہے اتنے دے دیں گے جناب علی کی رائے بڑی صاحب ہے بڑی ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا آپ بتائیں آپ کا خرچ کتنا ہے تنخواہ لگانی آپ کی حضرت صدیق اکبر کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو جتنی ایک مزدور کی مہینے کی تنخواہ میری بھی اتنی لگا دو تو صحابہ کہنے لگے اگر آپ کا گزارہ نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے پھر میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا جب ان کا گزارہ ہوگا تو میرا بھی ہو جائے گا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرا گزارہ ہوتا رہے اور سلطنت کے غریبوں کا گزارہ ہی نہ ہو